ہیلو فرنس گوڈ مارننگ فرنس آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہونے والی ہے کیونکہ آج میں بات کرنے والا ہوں جینرک میڈیسنز کے بارے میں آپ فرنس کسی بھی ایج کیوں کسی بھی کنڈیسن میں آج کی ویڈیو تو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ فرنس دیکھئے یہاں پر اس لائن کو آپ پڑھئے ڈاکٹرز کی لوٹ سے بچیں فرنس بہت ساری ایسی دبائیں ہیں میں بتا نہیں سکتا لوٹ کا کیا کرائٹریہ اور کتنی حد ہے فرنس دیکھئے دس روپے کی ٹیبلٹ جو مل رہی ہے وہ ہمیں دس پیسے کی ملتی ہے یعنی کہ دس پیسے اور دس روپے کوئی انتر ہی نہیں ہے کوئی ریسیو ہی نہیں بنتا فرنس کتنا بڑا ریسیو بن رہا ہے یعنی کہ کچھ دبائیں کچھ انجیکسنز کچھ میڈیسنز کچھ اوئنٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ایک روپے دو روپے یا پھر دس روپے کا ملتا ہے لیکن وہی دبا ہم میڈیکل اسٹور سے خریدتے ہیں تو فرنس وہ ہمیں پانسو روپے پانسو روپے تک کا ملتا ہے فرنس وہی انجیکسن پانسو پانسو روپے تک کے ملتے ہم سوچ سے ہمارے بہت زیادہ پرے ہیں یہ چیزیں کہ ہم کس طریقے سے لٹ رہا ہے کس طریقے سے برباد ہو رہا ہے جبکہ ہمیں ساری جانکاری مل سکتی ہے سب جانکاری ہے سرکار بھی ہمارے بہت سارے ایسے قدم اٹھا رہی ہے ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں سے جاگروک بنے فرنس اسی لیے بتا رہا ہوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ہر ایج کے سٹوڈنٹ کے لیے ہر ایج کے بیقتی کے لیے ہر ایج کے سوسائیٹی میں رہنے والے لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو ایمپورٹنٹ ہے تو فرنس بیڈیو کو شروع سلاش تک دیکھتے رہے ہیں انفرمیشن پسند آئے تو ویڈیو کو ترند لائک کر دیجئے چینل کو سبسکراب لیجئے کیونکہ ایسے ہی میں جاگروک لگاتار کرتا رہتا ہوں فرنس کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اس طریقے سے بنا ہوتا کہ ہر بیقتی ویڈیو کو سمجھ لے ہر جو بھی انفرمیشن میں دے رہا ہوں ہر بیقتی کی سمجھ میں آ جائے فرنس اس طریقے کی میں کوشش کرتا ہوں چلیے میں شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو دیکھیں آپ پہ پڑھئی ہے آپ سب سے پہلے تو جینرک دباؤ کو پہچانے آپ فرنس یہ جینرک کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں شروع سلاش تک بتانے والا ہوں ویڈیو کو آپ دیکھتے رہے ہیں کوئی بھی فرنس سیکھ سکتا ہے کوئی بھی چلیے آگے بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں فرنس دیکھئے بات کروں جینرک ٹھیک ہے برانڈڈ اور پیٹنٹ ان چیزوں کو سمجھئے سب سے پہلے ان ورڈز کو آپ سمجھئے دیکھیں جینرک برانڈڈ پیٹنٹ پیٹنٹ کوئی ایسی چیز مال لیجیے ایک کوئی نئی بیماری آگئی ٹھیک مال لیجیے کوئی ایک نئی بیماری ہے جس کا نام ہے ایکس ٹھیک ہے یہ بیماری نئی فیل گئی جیسے کورونا آیا تھا ویسے ایک نئی بیماری آگئی اور اس بیماری کا جو علاج ہے جو اس کا جو فارمولا بنائے وہ کسی ایک سنسطان ہے یا اورگنائیجیسن ہے اس نے بنا لیا مالی ہے اس نے سود کیا اور اپنی ریسرچ کی ریسرچ کے بعد اس نے اس کا سمادھان ڈھوڑ لیا کہ بھئی اس کی یہ دبا ہے جس کا نام ہے بائی ٹھیک یہ دبا اس نے بنا دی اور فرنس اس نے کیا کیا کہ یہ دبا ہم نے بنائی ہے اور گورنمنٹ سے کہہ دیا کہ اس پہ صرف ہمارا کیا یہ ہمارا اتنا خرچہ ہوا ہے اس ریسرچ کو کرنے میں تو اس کا اس کو بولتے ہم پیٹنٹ اس نے کہہ دیا کہ بیس سال تک یا تیس سال تک یا دس سال تک یا پھر پانچ سال تک یا ایک لیمٹیڈ ٹائم دے دیا کہ اتنے سمیت تک اس دبا کو صرف میں ہی بیچوں گا میرے دوارہ ہی بیچا جاگا اب سمجھ لیے فرنس اس بیماری کا اگر کسی کو علاج چاہیے چاہے کوئی بھی کنٹری ہے چاہے بھی چاہے کوئی بھی فرنس ارگنائزیشن کوئی بھی دیس ہے کوئی بھی راجی ہے یعنی کہ کہیں بھی کسی کو بھی اس کو بیچنا ہے تو اس بیقتی سے ہی لینا پڑے گا ٹھیک ہے اس بیقتی سے ہی اس کو کونٹیکٹ کرنا پڑے گا اب وہ دبا چاہے دس پیسے کی ہو چاہے بیس پیسے کی ہو چاہے فرنس پانچ سو روپائی کی یہ بیچے آپ کو اس کو بولتے ہیں پیٹنٹ یعنی کہ کسی اورگنائزیشن نے کسی بھی دبا کا پیٹنٹ اپنے پاس رکھ لیا یعنی کہ اس دبا کو جب بھی بیچا جائے گا تو اتنے ریٹم بیچا جائے گا یہ ڈیسائیڈ کرے گا ٹھیک یہ ہوتا پیٹنٹ اب ہم کیا کریں دیکھیں آگے سب سے پہلے میں بتاؤں اب مان لیجی اب ہم نے بات کی کہ پیرا سیٹامول ہے ٹھیک ہے پیرا سیٹامول کا پیٹنٹ کسی نے لے لیا بیس سال کے لیے اب اس کا ریٹ رکھ دیا دس روپے کی ایک ٹائر ویڈ ملے گی چاہے وہ کتنے ایک ہی بھی ہے اب دس روپے کی ہی بچے گی ٹھیک اب پیرا سیٹامول یہ نام ہے ٹھیک یہ ایک فارمولا ہے اب کیا گیا ہم نے اس کا نام دے دیا ٹھیک ہم نے کہہ دیا جو ex company تھی جس نے اس کو بنایا اس نے نام دے دیا کہ نہیں اس کا نام رکھ دو اس پیرا سیٹا مول کا نام رکھ دو پیرا ایل پیرا ایم جو بھی نام ہے اس نے نام رکھ دیا تو اب یہ دبا جو ہے جو پیرا سیٹا مول ہے وہ پیرا ایل کے نام سے بچے گی یعنی کہ جو دس روپے کی دبا تھی اب اس نے کہا دیا کہ یہ پچاس روپے کی ٹیبلیٹ ہوگی ٹھیک ہے پیرا ایل ہے پچاس روپے کی ٹیبلیٹ اب فرنٹ چاہیے ہمیں اس کو خریدے یا اس کو خریدے بات تو ایک ہے دبا تو یہ کی ہے صرف اپنا نام رگ دیا اور نام کے ادھر پیسے لگا دیئے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں اس سے دبا کا اگر ہم نے کوئی نام رگ دیا اس کو بولتے ہیں برانڈنیم یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ سمجھ گئے ہوں گے برانڈ نیم اور دیکھیں سب سے پہلے میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو جینرک برانڈ اور پیٹنٹ سمجھ گئے ہوں گے برانڈ سمجھ گئے ہوں گے نہیں سمجھیں تو آگے سمجھ جائیں گے چلیے آگے بات کرتا ہوں آگے دیکھئے جینرک دبا کی پہچان کیا ہے آپ سمجھئے فرنڈ سے یہاں پر دیکھئے نئے نیموں کے مطابق یعنی جو نئے نیم سرکار کی دوارہ بنے ہیں ان میں دیکھئے نئے نیموں کے مطابق آج دبا کمپنیوں کو لیبل پر دبا کا جینرک نام بڑے اچھروں میں لکھنا ہوگا جبکہ برانڈ نام چھوٹے اچھروں میں لکھنا ہوگا جیسے دیکھئے یہاں دیکھئ یہ آپ کو پیرا سیٹا مول ٹیبلٹ دکھ رہی ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ نیچے دیکھئے آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہے ڈولو سکس ہندرڈ ففٹی ٹھیک ہے یہ ایک برانڈ نام ہے یہ جو دبا ہے یہ ایک برانڈ نیم ہے فرنڈز یہ جو ہے یہ برانڈ نیم ہے اور یہ جینرک نیم ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جینرک نیم یعنی کہ یہ ہر دبا میں جو فیور کی دبا ہے مالی جی ہے فیور کی دبا ہے ٹھیک ہے سرین میں کہیں پین ہو رہا ہے الکا فلکا سردر دھو رہا ہے تو بھی اس کا کام ہو جاتا ہے اس سے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہاں پر پیرا سیٹا مول یہ ایک ایسا نام ہے کسی بھی نام سے خریدیں گے بس صرف ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ پیرا سیٹا مول ہے ٹھیک اب وہ دس پیسے کی بھی بیس پیسے کی بھی ایک روپے کی دو روپے کی تیر روپے کی بھی ٹیبٹ مل جائے گی ٹھیک ہے جہاں پہ یہ پیرا سیٹا مول لکھا ہے اور یہاں پر ڈولو سکسٹی فائب لکھا ہے یہ ایک برانڈ نیم ہے یعنی کہ ڈولو لیں گے پھر بھی آپ کو پیرا سیٹا مول ہی ملے گا ٹھیک ہے آپ پیرا سیٹا مول خریدیں گے چاہے وہ کوئی بھی نام ہو کسی بھی کمپنی کی دباہ ہو پیرا سیٹا مول پھر بھی فیور کے لیے ہی کام میں آئے گی یہ ہوتا ہے جینرک اور برانڈ نیم کا انتہ ہے ٹھیک ہے اب میں نے نیم بتایا تھا کہ سرکار نے ایسا نیم بنایا ہے کہ جینرک جو نیم ہے جینرک جو نیم ہے دیکھئے جینرک جو نیم ہے یہ رہا جینرک نیم یہ والا وہ بڑے اچھروں میں ہوگا اور جو برانڈ نا ہے وہ چھوٹے اچھروں دیکھیں چھوٹے اچھروں میں ہے اور یہ جنرک نیم بڑے اچھروں میں ہے ٹھیک یہ جنرک نیم ہو گیا اب ہم جب بھی دبا کھریدیں فیور کے لیے تو ہمیں کیا کہنا ہے کہ بھائی ہمیں پیرا سیٹا مول دے دو ٹھیک پیرا سیٹا مول دے دو اب جو سستی پڑے وہ آپ دبا کھرید لیجئے ہے نا اب آپ کہتے ہیں ہمیں ڈولو دے دو تو ڈولو تو پانچ روپے کی ایک ٹیبلٹ ملے گی آپ کو تین روپے کی ایک ٹیبلٹ ملے گی ٹھیک ہے نا اب یہیں پیرا سیٹا مول کھرید تو وہ ایک روپے کی بھی ملے گی دس روپے کی دس ٹیبلٹ بھی ملتی ہیں ایک روپے کی دو ٹیبلٹ بھی ملتی ہیں پیرا سیٹا مول تو آپ کو جنرک نام سے مطلب ہونا چاہیے آپ کو کمپنی کے نعم سے نہیں ہونا چاہیے چلیے اور ایکسپلین کرتا ہوں اور سمجھ میں آئے گا اب دیکھئے جینرک دبائی کیا ہوتی ہے جینرک دبائی کیا ہوتی ہے اس کو سمجھئے دیکھئے جینرک دبائی ہم بات کریں جینرک دبائی جس سوالٹ سے بنی ہوتا ہے کل ملا کے دبائی کا جو فارمولہ ہے جو دبائی بنی ہوئی ہے اس میں کیا کیا ملایا گیا اس میں کمپوجیشن کیا کیا ہے اسی کے نام سے جانی جاتے ہے اسی کو ہم جینریک بولتے ہیں جیسے درد اور بکھار میں کام آنے والے پیرا سیٹامل سالٹ کو کوئی کمپنی ٹھیک ہے اب جیسے درد اور بکھار میں جو بھی ٹیبلٹی ایوز کی جاتی ہے مال لیجیے پیرا سیٹامل ابھی میں نے بتایا ہے پر پیرا سیٹامل ٹیبلٹ ایوز کی جاتی ہے یہ والی پیرا سیٹامل ٹھیک ہے اب یہ پیرا سیٹامل جو سالٹ ہے وہ یوز ہوتا ہے کس میں بکھار میں اور درد میں تو ہمیں پیرا سیٹامل کی ضرورت ہے نا کہ ڈولو کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا ہم خریدنا چاہتے ہیں ڈولو کیونکہ ہمیں ڈکٹر صاحب نے بتا دیا ہے کہ آپ ڈولو خریدی ہے تو ڈولو کی جگہ ہم پیرا سیٹا مول مانگیں گے نا ہمیں پیرا سیٹا مول دیجئے اب ڈولو خرید ہوگے تو پانچ روپے پیرا سیٹا مول خریدے گو تو ایک روپیا آپ اس بات کو سمجھ گا یعنی کہ پانچ گناہ انتر تو یہی ترنت ہو گیا تو پیرا سیٹا مول علاج ہے ڈولو علاج نہیں ہے ٹھیک تو اب اسی سالٹ کو یعنی کہ اسی پیرا سیٹا مول سالٹ کو کوئی بھی کمپنی ٹھیک ہے کوئی بھی کمپنی اسی نام سے بیچے جینرک دبا کہیں گے یعنی کہ پیرا سیٹا مول کو پیرا سیٹا مول سے ہی خرید بیچے کوئی بھی کوئی بھی کمپنی ہو پیرا سیٹا مول نام سے ہی بیچے تو اس کو ہم کیا کہیں گے جینرک دبا ٹھیک ہے وہیں جب اسے کسی برانڈ جیسے کروسن کے نام سے بیچا جاتا ہے تو یہ ہے اس کمپنی کی برانڈر دبا کہلاتی ہے یعنی کہ اب اسی پیرا سیٹا مول کو ہم نے کوئی نام دے دیا تو وہ کیا ہو گیا برانڈر دبا ٹھیک ہے برانڈر نیم ہو گیا آگے چلیے دیکھئے اپر پیرا سیٹا مول اگر یہی نام پڑھا ہوتا ہے اپر ڈولو سکس ہنڈر ایڈ فپٹی نہیں پڑھا ہوتا تو یہ جینرک دبا ہوتی اب یہ برانڈر دبا ہے ٹھیک اس کا ریٹہ لگ ہوگا کام بھائی ہے ریٹہ لگ ہے ٹھیک یہ سمجھ گ آگے چلیے اب دیکھئے جینرک اور برانڈر دبا میں انتر ابھی جسٹ میں نے بتایا برانڈ نام ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے پڑھئے آپ اس کو برانڈ نام دبا نرباتہ کمپنی دوارہ دیئے گئے نام کو ریپریجنٹ کرتی ہے یعنی کہ جیسے میں نے کہا تھا ابھی ڈولو ٹھیک ڈولو سکس ہنڈر ایڈ ففٹی یہ کیا ہو گیا ایک برانڈ نیم ہو گیا برانڈ نیم ٹھیک اور جینرک دبا برانڈ نام دبا کے ایکٹیو کمپ پوجیسن کے بعد اتفادت دبا کو ریپریجنٹ کرتی ہے یعنی کہ جو بھی فارمولا بنایا جو بھی بیماری کے علاج کے لیے جو بھی دبا بنی ہے اس میں کیا کیا ملا ہوا ہے اس چیز کو ہی ریپریجنٹ کرتی ہے اس چیز کو ہی ریپریجنٹ کرتی ہے دیکھئے کیا کیا ملا ہے ٹھیک ہے اب یہ ڈولو سکس ہنڈر ففٹی میں سے کیا ملا ہے پیرا سیٹا مول ٹیبلٹ آئی پی آئی پی کا مطلب ہوتا ہے انڈین ٹھیک ہے انڈین فارما کل ملا کے کہنے کا مطلب ہے یہ جو دبا بنائی گئی ہے یہ جو فارمولا بنایا گیا ہے وہ انڈیا میں بنایا گیا ہے ٹھیک ہے انڈین فارما کوپیا کے دورا ہی ہے بنایا گیا ہے کہیں کہیں USP بھی لکھا ہوتا ہے USP اس کا مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ اور فارما کوپیا ہے یعنی کہ یہ امریکہ کے فارما کوپیا کے دورا یعنی کہ باہن کے رولز کے جو دباؤں کا جو بنانے کا جو رول ہے اس کے اکورڈنگ بنایا گیا ٹھیک ہے آگے چلیئے بات کرتے ہم دیکھئے ہاں پر جینرک اور برینڈ دباؤں میں انتر اور سمجھ لیسے یہ دیکھئے اب دیکھو یہاں پر آپ کو یہاں پر ایک نیم دکھ رہا ہوا دیکھئے یہ حالانکہ یہ جینرک دباؤں ہے یہ بالی یہ جینرک دباؤں ہے اب دیکھئے اس میں کیا یہ ایک نام ہو گیا اس طریقے سے دیکھئے یہ ایک نام ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایک نام ہو گیا ایسیلو فیم ٹھیک ہے نام ہو گیا اب اس میں ملا کیا کیا ہے فرنڈز یہ جینرک ہوتا ہے ملا کیا کیا ہے دیکھئے ایسیلو فینک پیراسیٹا مول ٹیبلیٹ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ درد کے لیے ہو گیا سالٹ اور یہ ہو گیا پیراسیٹا مول کے لیے اب چاہیے ہم اس کو الگ الگ لے لیں ڈکلو فینک میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی آیا ہے اس میں سفکس کا نام بتایا تھا میں نے سفکس تو یہ سفکس کیا ہے اس میں پینک پینک کا مطلب کیا ہوتا ہے درد یعنی کہ فینک جہاں بھی لکھا ہے سمجھ لیجیے ٹیبلیٹ یا جو بھی انجیکشن ہے کچھ بھی کوئی بھی دبا ہے وہ درد کے لیے ہو جو گی پیراسیٹا مول فیور کے لیے ہو جو گی تو یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب ہے آپ کو اس سے مطلب ہونا چاہیے کس سے مطلب ہونا چاہیے اس چیز سے کیول اس چیز سے مطلب ہونا چاہیے بس اتنے سے ایسیلو فینک پیراسیٹا مول یعنی کہ بکھار اور درد دونوں میں ہی ٹیبلیٹ کام میں آئے گی وہی چیز یہاں دیکھئی آپ ایسیلو فینک پیراسیٹا مول انڈ سر ریپٹا ٹائز سر ریپٹا پیپٹی ڈانس ٹھیک ہے ٹیبلیٹ اب یہاں پر اس چیز کو نام کو دیکھیں اور اس سالٹ کو دیکھیں ادھار دونوں میں انتر ہے یہ جینرک ہو گیا یہ جینرک ہو گیا اور یہ نام ہو گیا یعنی کہ کوئی بھی دوا ہے اس پر اگر نام لکھا ہوا ہے چھوٹے اچھروں میں یہ تو گورنمنٹ کا رول ابھی میں نے بتا دیا گورنمنٹ نے رول بنا دیا ہے کہ جو بھی برانڈ نیم ہوگا وہ چھوٹے اچھروں میں ہوگا اور جو جینرک نیم ہوگا وہ بڑے بڑے اچھروں میں ہوگا تو آپ اس سے مطلب رکھئے نا اب ان چیزوں سے مطلب رکھیں گے تو آپ کٹیں گے ہی نہیں کٹیں گے میرے کہنے کا مطلب ہے پیسوں سے لوٹ نہیں ہوگی آپ کی اوکے چلیے اب دیکھئے دونوں میں جو انتر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ دوا لکھی ہے کہ نہیں ہمیں تو ڈولو چاہیے نہیں تو بکھار ٹھیک نہیں ہوگا فیبر جائے گا نہیں یہ سب کنفیوجن ہوتا ہے یہ سب کنفیوجن ہوتا ہے دیکھئے کیسے جو جینرک دوا ہے دیکھئے جینرک دوا ہے یہ برانڈ نیم ہے ٹھیک ہے یہ برانڈر دوا ہیں دونوں کا انتر کیا ہوتا ہے دیکھئے جینرک دوا بھی سیف ہوتی ہے ایفیکٹیو ہوتی ہے ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے سیف ہوتی ہے ایفیکٹیو ہوتی ہے ہائی کوالٹی پھر ہم اس برانڈ نیم کوئی کیوں خریدیں ہم کسی کی دکان کی دوا کیوں خریدیں جب ہمارے پاس سالٹ ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں یہ چیز چاہیے ہم نے خریدی چینی چینی خریدیا ہم نے اب چینی کو ہم چینی کے حساب سے سمجھے نا کہ ہمیں تو چینی کی ضرورت ہے اب مالی جی وہی چینی پیک کر دی پانسو گرام یہ پتنجلی کی چینی ہو گئی پتنجلی اب ہم جا کے یہ کہیں پتنجلی والی چینی دے دو تو جو تیس روپے کلو چینی ہے وہ چالیس روپے ریٹ ہوں گے چینی مانگیں تو چینی ہمیں تیس روپے کلو ملے گی تو ہمیں چینی سے مطلب ہونا چاہیے نہ کہ ہمیں پتنجلی سے مطلب ہونا چاہیے ہمیں پروڈکٹی تو چاہیے ہمیں بیماری کا علاج کی دبا چاہیے بس اس چیز سے مطلب آپ رکھئے باقی کا دیکھئے دونوں میں کوئی انتر نہیں ہوتا ہے کیسا بھی بلکل بھی یہ بھی سیف یہ بھی سیف یہ بھی ایفیکٹیو یہ بھی ایفیکٹیو آئی کوالیٹی آئی کوالیٹی کہنے کا مطلب یہ ہے جس بیماری میں جتنا جتنا ایفیکٹ جتنا پرواب جینرک دبا ڈالے گی اتنا ہی برانڈڈ نیم ڈالتا ہے برانڈڈ نیم کی دبا مہگک کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا پرچار کرتے ہیں وہ اس کو ریپرجنٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز کو کمیسن دیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ریٹ آئی ہو جاتا ہے بس امالی دس روپے کی ٹیبلیٹ ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا پانچ روپے مجھے چاہیے اب انہوں کو پتا ہے کہ مجھے دس روپے چاہیے دس روپے کی ٹیبلیٹ بیچ نہیں ہے تو یہ پندرہ ریٹ کریں گے تب ہی تو ڈاکٹر اور ان دونوں کو ملے گا امالی جی انہوں نے خرچہ کر دیا اس کے پرچار کرنے میں پانچ روپے کا پر ٹیبلیٹ کے حساب سے پڑ گیا تو پندر روپے کی ٹیبلیٹ ہو گئی یا بہی ٹیبلیٹ ایک روپے والی اب ہو گئی پندرہ روپے کی ٹھیک کمپنی کو بھی چاہیے پرچار والی کمپنی کو بھی چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں کرنے والے کام کرنے والے ایمپلوئی کو بھی چاہیے تو یہ سب ملا کر اس طریقے سے ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو اس لوٹ سے آپ بچے ہیں فرینڈز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہاں پہ لائن دیکھئے جینرک اپناو بربادی بچاؤ بھائی پیسوں کی بربادی بچائی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کر دیں ویڈیو کو سیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتا ہوں نئی فریس انفرمیشن نئی فریس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے